مری بود پراد چناب آصف علی زرداری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم مستر سپیکر آج شاید کافی سالوں بعد پیچ پچی سال بعد میں ان دیواروں میں سے خطاب کر رہا ہوں اور آپ دوستوں سے خطاب کر رہا ہوں میں اپنے ینگ ڈینیمک رکن کو جو گورنمنٹ پارٹی سے ہیں ان کا نام مجھے نہیں پتا وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان بنائیں بالکل میں مانتا ہوں پاکستان بنائیں مگر آپ آپ بنائیں ہم بنائیں یا میاں صاحب بنائیں یا ہم سب ساتھ مل کے بنائیں میں نے ایک آج آپ سے بات کرنی تھی دوستوں سے کہ ستر سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے اور تب ہم تب میں پریزیڈنٹ بنا میری دماغ میرے دماغ میں بھی وہی سوچ آئی کہو کہ میں گوادر پورٹ چوری ساپ کے سٹے آرڈر پہ رہنے دیا اور گوادر پورٹ چائنا کو نہیں دیا تو آگے سی پہ کیا بنتا ہے اب میں اس انگیجمنٹ پہ نہیں جانا چاہتا کہ اس کو کہاں استعمال کیا صحیح استعمال کیا نہیں کیا ہر کسی کی اپنی سوچ ہے ہر پولٹیکل پارٹی کی اپنی سوچ ہے ہر حکومت کی اپنی سوچ ہے اور ان کو عوام کا حق تھا ہم نے میاں صاحب کی حکومت کو بھی بگراجنگ لی ایکسپٹ کیا تھا ان کی حکومت کو بھی ہم نے بگراجنگ لی ایکسپٹ کیا ہے ابھی تک امریکہ میں بھی بگراجنگ لی ہوتا ہے وہاں بھی صحیح فیر فیر الیکشن نہیں ہیں اگلینٹ میں بھی کہا جاتا ہے کہ فری فیر الیکشن نہیں ہیں تو دیموکرسیز میں ویکنسز ضرور ہیں مگر پھر بھی جو اموریت جو ہے وہ سب سے بہتر علاج ہے ہم ایک دوسرے کو اونچا نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم بیٹھیں یہ اونچا نیچا دکھانے کی بات چھوڑ دیں یہ دو تین بلین ڈالر جو آپ کو ملے ہیں یہ آپ کی فیلال ضرور ضرور کمپلیٹ کرتے ہیں مگر یہ مکمل علاج نہیں ہے بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے آپ لارج اور اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے شاہبہ شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے سب بیٹھ کے ایک پندرہ سال ایک پچیس سال ایک حل بنائیں جس کے اندر ہم پاکستان کو اس ایشو سو نکال سکیں میں نیٹ پہ دیکھ رہا تھا سر نیدر لینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے دنیا میں اس کی سیکنڈ موسٹ ایک سپورٹ او فوڈ ہے یہاں چائنہ میں فور ٹریلین ڈالرز ہر سال ایمپورٹ ہوتا ہے فوڈ سٹف اور ہم شوٹس روٹ ہیں سی پیک گوادر میڈ چائنہ یہ ساری میرے چودہ ٹریپس چائنہ میں جانا یہ سب اس کونسپ پہ تھے کہ شوٹس روٹ چائنہ کے لیے پاکستان کا وارم وارٹرز ہیں اور یہ وہ وارم وارٹرز ہیں جو سب دوستوں کو تھوڑے سب جانتے ہیں کہ انگروزوں سے پہلے زارز کے زمانے سے بادشاہوں کے زمانے سے اس وارم وارٹر پہ لوگ آنا چاہ رہے تھے اور ہم نے فسلیٹیٹ کیا ہے چائنہ کو یہاں آنے کے لیے اور اس کے اندر ایک کونسپٹ ہے ایک تھوڑ پروسس ہے کہ ہم چائنہ کو صرف اس لیے ہم اس لیے نہیں لانا چاہتے ہم اس لیے نہیں ان سے مراسم اور بڑھانا چاہتے کہ ہم ان سے لون استعمال کر سکیں ان سے لون لے سکیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب ویتنام میں جنگ لگی اور ویتنام کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو جیپین نے اپنی جو انڈسٹری تھی جو ان کی لو اینڈ انڈسٹری تھی وہ شفٹ کی ویتنام تو چائنہ میں پاکستان کے ساتھ ایک تو فوڈ ٹرانسپورٹ آپ کے بلوچستان سب سے بڑا صوبہ ہے اس سے طریقہ طریقے سے اور میں وہ نیٹ کی فلم جو ہے میری فون میں ہے میں دیڈر آف دی آپوزیشن کو بھیجنے کے لیے تیار ہوں سپیکر صاحب کو بھیجنے کے لیے تیار ہوں اور اپنے پرانے دوست کو بھی بھیجنے کے لیے تیار ہوں دیکھ لیں آپ اگر میں غلط ہوں تو میں غلط ہوں اگر میں صحیح ہوں تو میں صحیح ہوں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے مضبوط بنانا ہے اور شورٹ ٹرم ٹرانزیشن سے نہیں شورٹ ٹرم ٹرانزیشن سے ہمارا کچھ نہیں بننا اور پھر آ جائیں آپ پاپلیشن گروت ہوئی ڈیمز کی بھی بات ہو رہی ہے اور کنزرویشن کل میں آیا نہیں مگر سنا میں نے کہ ہیومن رائٹ کا ایشو جو واقعی ہیومن رائٹ کا ایشو ہے پانی کا کراچی کے حساب سے اسے بڑی بات ہوئی بلکل بڑا ایشو ہے آج پاپلیشن کراچی کی جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ٹوئنٹی فائیو ملین میں نہیں مانتا تھرٹی ملین پاپلیشن ہے جس میں ایک ملین بنگالی ہے ایک ملین بنگالی ہے بیہاری ہے ہمارے کے پی سے آئے وے دوست ہیں ان کے شاید ووٹ وہاں ریزسٹر نہیں ہے مگر ہیں ضرور وہاں تو مطلب کہ پانی پیتے ہیں کھانا کھاتے ہیں ہر چیز استعمال کرتے ہیں اور ہم اس پہ کوئی اتراز نہیں کرتے ہماری آنکھوں پہ آئیں کراچی کاشپولٹن سٹی ہے سب سے بڑا سٹی ہے کام کریں پاکستان کی مشین ڈی وہاں سے چلتی ہے پاکستان کی اکانومی وہاں سے چلتی ہے تو ہمیں کوئی اتراز دیں مگر اس کو ذرا سوچا جائے ایک ایک کامن کانسپ بلا لیتے ہیں جس میں اپوزیشن سے بھی لوگ بیٹھ جاتے ہیں ٹریجری بینچز سے بھی بیٹھ جاتے ہیں اگر کراچی پانی پیتا ہے تو پانی دیتا بھی ہے نکالتا بھی ہے وہ نکالنے والا پانی ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں اور وہ پروجیکٹ چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے سندھ کے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ ہم اس کو کر سکیں مگر کیا جا سکتا ہے اور اور باتیں میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ہو گیا بارہ سال میں نے جیل کاٹی آپ نے کچھ نہیں کر سکے آج بھی ماف کرنا میں ہے آپ کے موہ سے پیپلز پارٹی نکل گئی تو سوال یہ ہے کہ کیوں لیس فگیٹ آبار اب آپ سکسٹی تری سکسٹی فور ہیں میں سکسٹی تری سکسٹی فور کتنے سال ہم نے جینا ہے کب ہم اس کے لئے ملک پر کب ہم اپنے بچوں کے لئے ملک پر اور اگر آج بھی بنایا تو جتنا وقت آگے جلتا جائے گا اتنا مشکل ہوتا جائے گا آسان نہیں ہوگا ہر چیز مشکل ہوتی چلے جائے گی آپ کے لئے روٹی اور چاہیے ہوگی آپ کو گندم اور اگانی ہوگی آپ کو کپاس اور چاہیے ہوگی آپ کو شگر اور چاہیے ہوگی اگر میں کرٹسزم پر چلوں تو جب میں آیا حکومت میں ہمائے پیپلز پارٹی کے حکومت آئی تو ویٹ رائٹس ہو رہے تھے شگر امپورٹ کی جاری تھی الحمدللہ ہم نے ایک سال میں ویٹ فلفلمنٹ ہو گئی ویٹ میں کوئی مستہ نہیں رہا مور دن نیسیسری ویٹ ہو گئی ہم نے ایکسپورٹ کی شگر ہی ایکسپورٹ کی تو ہونے کو ہر چیز ہو سکتی ہے مگر لکھے پڑے جائل نہ ہو یہ جن کو ہم ٹیکنوکرائٹ کہتے ہیں جن کو جیسے مشرف صاحب لے آئے تھے ان کو سٹی بینک کے بڑے چیرمن چیمپئن کو ان جاہلوں کو کچھ نہیں پتا پاکستان میں کیا ہوتا اس لئے کہ یہاں اس دھرتی پہ جو اس نے نہیں رہا ہے اس کو یہاں کے ایشوز کا ہی نہیں پتا ہے ہم لوکل لوگوں کو پتا ہے مجھے پتا ہے کہ بڑے جستان کے کیا پروبلمز ہیں مجھے پتا ہے کہ وہاں کہاں کہاں ڈیمز بننے ہیں کہاں بن سکتے ہیں ہم نے دراور ڈیم بنایا سندھ کے اندر بارش نہیں ہوئی ابھی تک بھرا نہیں ہے مگر ڈیمز ہم بنانا چاہتے ہیں ڈیمز اچھی سوچ ہے ڈیم بنائیں آپ مگر پہلے کنزرویشن کریں ایک اکڑ پہ ایک اکڑ پہ تقریباً ایک لاکھ چوبیش ہزار گیلن پانی دیتے ہیں ہم ہر فصل کو ایک اکڑ پہ جو کہ چار ہزار تین سو ساٹھ گز ہے سندھ میں کہ آنشاہ پنجاب میں کچھ زیادہ ہے یا کچھ کم ہے اتنا پانی ہم دیتے ہیں تو آپ سوچ لیں کہ اگر اتنا پانی دیا جاتا ہے فصل اگانے کے لیے تو کتنا ہم اس میں سے بچا سکتے ہیں کتنی بچائی جا سکتی ہے ہماری سٹرنٹھ اور میسو سپیکر یہ جو کرزہ پاکستان پہ ہے اس کو میں کرزہ نہیں سمجھتا اس لیے کہ اپنی ایکانومی کے ہم میکسیمم روٹ پہ نہیں ہیں میکسیمم ہم آؤٹ پوٹ پہ نہیں ہیں اپنی ایکانومی کے جس دن ہم اپنی ایکانومی کے میکسیمم آؤٹ پوٹ پہ آگئے تو ہمارے ہاں جتنی بھی یہ آپ کے ہاں بلوستان میں انسرجنسیز ہیں یا کے پی میں انسرجنسیز ہے یا کہیں اور ہیں وہ سب ٹھیک ہونی ہے ایکناومک سیچویشن کو ٹھیک کرتے ہیں ایکناومک لیے آپ وائبل ہو جائیں گے ایک زمانہ تھا کہ نیو یورک میں آپ نکل نہیں سکتے تھے ہوتیل سے مگ ہوتے تھے وہاں ایکناومک سیچویشن بہتر ہوئی آج نیو یورک پیسفل ہے حالانکہ فرسٹ ورلڈ کانٹری اس کے باوجود تو ہم تو تھرڈ ورلڈ کانٹری ہیں یہ تو شکر ہے کہ ہمارے ہاں کچھ والدین کا عدب کچھ محلے والوں کا خیال کچھ اسلام کا نظریہ ہمارے ذہن میں یہ ہم پھر بھی انسان ہیں لوگوں کو پھر بھی جینے دیتے ہیں ورنہ تو جو حالت ہے اور جتنی غربت ہے اور جتنی تکلیف ہے تو یہ تو جینے نہ دیں سر میں یہ ساتھا ہوں اور میری یہ سوچ ہے کہ ہم سب مل کے جو بھی سیچویشن ہے ڈیموکراتکلی جو بھی پوزیشن ہے ہماری پوزیشنز وہ ہم ہولڈ کریں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایکسپٹ کرنے کی کسی کو ہم وہ ہولڈ کریں مگر آئیں ساتھ مل کے کام کریں ایک ایسا پاکستان ایک اپنا ٹینیور آپ اپنا ٹینیور سمجھ لیں اس پانچ سال میں ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں ہم آپ کو بتائیں گے اگر ہم غلط ہیں تو ہم غلط ہیں اگر ہم صحیح ہیں تو ہم صحیح ہیں اور ہم آپ کو اس چیز سے نکالیں گے کہ آپ اپوزیشن کے اس موڈ سے بہار آ جائیں گورنمنٹ موڈ میں آ جائیں اور باقی یہ ڈیزل بچانے سے یا کیروسین بچانے سے ہیلیکوپٹر کا وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ اگر مجھ اپنی نتھ کھا لے نا تو ادھا پہ پیٹ نہیں بارتا اس سے پاکستان نہیں چلے تو ہمارے ہاں ایشوز بہت کمبین ہیں وار ایکوپنٹ ٹوار سیڈن بائے در لارڈس کنٹری پاکستان کامیاب ہوتا ہے تو ہمارے آنے والا فیوچر کامیاب ہوتا ہے ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم میاں صاحب کے ساتھ بھی کام کرنے کے لئے تیار تھے ہم آپ کے ساتھ بھی کام کرنے کے لئے تیار ہیں ورشتر کہ آپ اس کا بات پر قائم رہیں کہ جو بات کی جائے جو بات کا پیمانہ ہو وہ انصاف پر تھانکیو میسٹر سپیکر شبکت محمود صاحب شبکت محمود صاحب